تبلیغ کے لیے اصولوں پہ سمجھوتا ہو جاتا ہے آج کچھ لوگوں کے پاس تبلیغ کے ایسا طریقہ ہے کہ تبلیغ میں گویا سب کچھ حلال ہے ٹھیک ہے نا بس لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے اور سب کچھ کیا ہو گیا حلال ایسا نہیں ہے بھائی آپ اسلام کی تبلیغ بھی ایک لیمٹ کے اندر کر سکتے ہیں لیمٹ کو کراس کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کوئی سعودی بینک میں جوب کرتا ہے دل خوش کرنے کے لیے اس کے ہاتھ کی چائے پی لی وہ سود اس کی آمدن حرام ہے تو جیسے اس کے لیے چائے پینا اس آمدن سے حرام آپ کے لیے بھی کیا ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کسی مسلمان کا دل توڑنا یہ بہت بری چیز ہے لہذا کسی بینکر کی چائے میں اس کے ہاتھ کی پی لوں نہیں پیوں گا تو دل ٹوٹے گا میں نے کہا بینکر کے بجائے اگر کوئی شرابی ہو اور اس کا دل ٹوٹ رہا ہے بے ہوش ہو رہا ہے میں مر جاؤں گا نہیں پیا تو میں مر جاؤں گا کیا حلال ہو جائے گا ایک قطرہ بھی بھائی مرے ہوگے اپنی ذمہ داری پر گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پر مر سکتا ہے ہم نے لوگوں کو زندہ بچانے کا ٹھیکہ اتنا لیا ہوا ہے جتنا اسلام نے ہمیں اجازت دیئے بات کہاں سے کہاں نکلتی ہے یار دوسری شادی پر آ جاتی ہے ایک صاحب کسی بیوہ سے شادی کر رہے تھے اس بیوہ کا کوئی بچاری کا پوچھنے والا نہیں تھا ایسی بیوہیں بہت ہیں مارکیٹ میں وہ دوسری شادی کر کے اس کا گھر بسا رہے ہیں اور اس بیوہ کا بیان یہ تھا کہ اگر یہ مجھ سے شادی نہ کرتا میں لازمی زنہ میں مبتلا ہو جاتی دفتر میں ہر آدمی ٹیڑی نظروں سے دیکھ رہا ہے اس کو کہ یار اس کا شوہر تو مر گیا ہے جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی تو میرے پاس آئے میں تو الٹے الٹے مشورے لوگوں کو الحمدللہ دیتا رہتا ہوں میں نے کہا یار آپ کو اگر پسند ہے تو آپ شادی کر لو اس نے کہا میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے میں نے کہا مرنے دوست کو آپ کو گناہ بولو اس کے حقوق میں کوئی کتا ہی نہ کرو آپ حقوق میں کتا ہی نہ کرو آپ بولو بھئی اس سے شادی کر کے میں تمہیں بھولوں گا نہیں تمہارا خرچہ پانی کم نہیں ہوگا پورا انصاف ہوگا بلکہ میں نے کہا اور زیادہ پروٹوکول دو تھوڑا سا اس کو لیکن ایک شریعت کا حکم ہے ایک عورت مر رہی ہے زنا میں مفتلا ہو رہی ہے کوئی اس کا رشتہ نہیں آرہا اب ایک بات تیہ ہو گئی ہے آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے اللہ گھر بھی دے سکتے ہو پھر بھی اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ان چیزوں سے گھورانا نہیں چاہیے تو یہ میں نے دوسری شادی کی مثال جو دیا نا یہ بات سمجھا اور فقہاں نے یہ لکھا ہے اصل میں میں اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں دوسری شادی تو بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں میں اصل میں اصول کہ آپ اگر صحیح کرنے جا رہے ہیں اور وہ صحیح کرنا بہت ضروری بھی ہے یا تو بہت ضروری نہ ہو پھر ٹھیک ہے لوگوں کی رہائت کرو ہر اچھا کام کرنے کا نہیں ہوتا بعض دفعہ اچھے کام میں نقصان زیادہ ہوتا ہے تو ایسے موقعے پہ مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ یار کوئی فرض واجب تو ہے نہیں تھوڑا وہ سواب ہے نا تو سواب میں نقصان بھی ہو رہا ہے تو تھوڑو اتنا کام کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے معاشرے میں بڑا نقصان ہو رہا ہے پھر اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی جائے گی جو مرتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پر مر رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے مرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ آج کل اس معاملے میں بھی بہت ہوتا ہے لڑکیاں کہتی ہیں وہ فلاہ ہم پہ عاشق ہو گیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا یہ بوائی فرنگ گل فرنگ میں ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے وہ دفتر میں عاشق ہو گیا ہے اور میرے اببا شادی پہ ماننی رہے ہیں اور وہ تو مر جائے گا تو میں کہتا ہوں آپ کے اببا کا نام ماننا اس کی علامت ہے کہ وہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ اببا کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے باپ اپنی بیٹی کے لئے جتنا اچھا سوچتا ہے کوئی نہیں لڑکیاں تو بیچاری چند لفاظی میں آ جاتی ہیں مر جائے گا تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بہت سارے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں آپ جا کے ایدی سنٹر دیکھو مردہ خانے بھرے میں ایک مردے کا اس میں کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا کوئی ٹینشن نہ لو ان چیزوں کی آپ جو اصول ہے نا اس پہ سمجھوتا ہے نا کرو اس کو عشق ہوا ہے آپ کو تھوڑی ہوا ہے عشق اور اگر ہوا ہے بھی ہے تو غلط ہوا ہے نا ہر جگہ تھوڑی عشق ہو جاتا ہے تو لوگ آج کل اس طرح بہت کرتے ہیں کہ اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے اس کو یوں ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے بھائی ہم ذمہ دار جب ہوں گے جب ہم غلط کر رہے ہوں ہم اگر جائز حق کا مطالبہ کر رہے ہیں پھر کسی کو کچھ بھی کسی بھی ٹائم پہ ہو جائے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے وراثت کے جھگڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک جگہ جیسے کیس ہوتے ہیں بڑا بھائی وراثت کھا جاتا ہے نا بہت زیادہ کھا گیا تو چھوٹا بھائی کہتا ہے اگر میں نے بڑے بھائی سے وراثت مانگی تو رشتداری ٹوٹے گی دل دکھے گا وہ دپریشن کا مریض ہے وہ اسٹریس کا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اس کو اگر دپریشن ہو رہی ہے یہ اس کا ہیڈک ہے کیونکہ کیوں دپریشن ہو رہی ہے کسی کا حق ہے تو دو نا اس کو تو میں نے کہا آپ مطالبہ کریں اگر وہ ٹینشن سے مر بھی گیا تو نہ رشتداری توڑنے کا گناہ ہوگا نہ اس کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا بلکہ اس کو مرنے کا گناہ ہوگا قیامت میں اللہ کہے گا کہ ٹرک کے نیچے آکے مرتا بات سمجھ میں آتی ہے کرونا سے مرتا سمجھ میں آتا ہے تو نے کسی سے پیسے دینے تھے اس نے تجھ سے مانگے اور تو مر گیا تجھے شرم نہیں آئی اس بات پر مرتے تھے اس کو مرنے کا گناہ ہوگا تو آپ دوسری کرتے ہیں بیوی خودکشی سے مرتی ہے تو اس کو ایک تو خودکشی کا گناہ تو دوسرا کوئی خودکشی کی بات پر کرو نا تو یہ خودکشیوں کے تانے اور بلیک میلنگ ان چیزوں سے متاثر مت ہوا کرو جو اصول ہے دیکھو اس سے بڑی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو اپنی محفظ سے نکال دیتے تو عرب کے سارے سردار آکے بیڑھ جاتے اور اسلام اتنی جلدی ترقی کرتا کیونکہ مسئلہ سارا سرداروں کا تھا نا جب وہی اپنے ہاتھ میں آگئے پھر تو اسلام نے دن دونی راج لاکھوں لوگ جہنم سے بچتے تو آپ کے پاس کتنے آزار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے میں بلال حبشی جیسے غریبوں کو ابو حریرہ جیسے اور عبداللہ بن مسعود جیسے غریبوں کو نکال رہا ہوں چار چھے آدمی چلے جائیں گے کوئی بات نہیں اتنے بڑے بڑے لوگ آئیں گے پھر لاکھوں لوگ جہنم کی آگ سے بچیں گے میں دنیا کا نہیں میں تو آخرت کا فائدہ دیکھ رہا ہوں تو کتنی بڑی دلیل تھی اللہ نے فرمایا نہیں 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 اس سے کیا ایمیج جائے گا اسلام کا دنیا میں کہ غریبوں کا اسلام کچھ اور ہے اور امیروں کا اسلام کچھ اور ہے اور اللہ ایک نظر سے سب کو نہیں دیکھتا اللہ کے عامال کی ویلیو نہیں ہے ہر آدمی تو پیسہ دیکھ رہا ہے تو اللہ بھی پیسہ دیکھ رہا ہے تو اللہ میں اور عام آدمی میں فرق کیا ہو گیا ہمیں تو اجازت ہے ہم پیسہ بھی دیکھ سکتے ہیں معاملات کرتے ہوئے دوستی لگاتے ہوئے رشتے ناتے کرتے ہوئے وہ تو کیونکہ ہمارے دنیا بھی مفاد ہے نا ہم نے تو رہنا ہے دنیا میں اللہ تھوڑی دیکھے گا اللہ کو کیا کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں ہے تبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظروا الى صورکم ولا الى اموالکم ولیکن ينظروا الى قلوبکم اللہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتا تمہاری شکل کیسی ہے یہ بھی نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دل کو اور تمہارے جسم سے نکلنے والے عامال کو دیکھتا ہے یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ اس کے پاپ پیسہ ہے یا نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کسی حد تک یہ درست ہے کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے لیکن اللہ کہ ہاں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے تو اس لیے اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے واز و نصیحت کی عرب کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس میں مشرقین مکہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینہ صحابی وہ غریب بھی تھے اور آنکھوں سے معذور بھی وہ دوڑتے ہوئے آئے نبی کے پاس کچھ بات پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبناک ہو گئے کہ یہ محفل ہے اور اس میں یہ میرے پاس اس وقت کیوں آ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آ گئیں اللہ نے ایسی تنبی کی فرمایا عابسہ و تولہ پیغمبر کے چہرے پر سلوٹیں آ گئیں و تولہ اور پیغمبر نے مو موڑ لیا انجاہو العاما کہ ایک نابینا آپ کے پاس آ رہا ہے وما یدریک اللہ یزکا او یزکرو فتن فاہو ذکرہ فرمایا وہ طلب لے کے آ رہا ہے یہ کمبغت طلب لے کے ان کو تو آپ نے زبردستی بٹھایا ہوئے ان کو تو شوق ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا ان کو تو حق کی تلاش کا شوق ہی نہیں ہے تو جو بے طلب ہے جس کو شوق نہیں ہے انتا لہو تصدہ آپ اس کی ہدایت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو نابینا طلب لے کے آ رہا ہے سیکھنا چاہتا ہے آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں نظرانداز کر رہے ہیں ایسی تنبیہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل بھی ہے یہ آیتیں بھی آپ جو بظاہر آپ کے خلاف جا رہے ہیں یہ بھی اپنی قوم کو پڑھ کے سنا رہے ہیں اس سے کیا سبق دیا جا رہا ہے جس میں دین کی یا حق کی طلب ہے نا اس کو پہلے فوکس کیا جائے گا جس میں طلب نہیں ہے اس کا نمبر دوسرا ہے آپ ایک کلینک کھول کے بیٹھے ہیں علاج کے لیے تو جو علاج کرانے کے لیے آئے گا ڈاکٹر اس کا پہلے علاج کرے گا یا جو نہیں کرانے کے لیے آ رہا زبردہ سی گھروں میں جا جا کے اس کو بغار کے ٹھیکے لگائے گا بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا بہت مشکل دیکھو ایک ڈاکٹر ہے یہ کرونا کی ویکسین دیکھ لو آپ اسی سے آج کل چل رہی ہے نا کرونا کی ویکسین ڈاکٹر کو گورنمنٹ نے دے دی ہے بھائی سو انجیکشن ہے آپ کے پاس تو اب کچھ لوگ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ہمیں لگا دو ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں وہ جو ویکسین کے خلاف ہے نا میں اس کے لگاؤں گا جا کے پہلے جو کہتا ہے یہ یہ یہودیوں کی سازش ہے یا اس میں چپ شپی ہوئی ہے یا کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے لگاؤں گا تو یہ یا تو ڈاکٹر بے وقوف ہے یا اس کے کچھ ذاتی مفاد ہیں اس کو پتا ہے وہاں سے پیسہ ملے گا تو دنیا میں تو یہ کسی حد تک ٹھیک اس لیے ہے کہ ڈاکٹر تو پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہے وہ کہے گا بھائی جو زدگری رقم دے گا میں اس کو پہلے ٹھوکوں گا لیکن آخرت کی دعوت میں یہ فرق کرنا کہ مالدار کو میں کوشش کروں گا دین پہ آ جائے تاکہ اس کی جیب سے حدیعہ اور نظرانے ملا کریں اور ایک موچی اور ایک گولے گھنڈے والا وہ اگر نمازی بن بھی گیا تو کم بغت پانچ روپے تو مسجد کے ڈبے میں یہ ڈال لی سکتا یا مجھے پانچ روپے بھی یہ دینی سکتا تو یہ اگر دین کا دعی یہ فرق کرے گا تو اس دعوت سے اگر نیک لوگ دین پر آ بھی گئے نا تو اللہ کی طرف سے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس دعوت میں اخلاص نہیں ہے تو یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا حالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت دولت نہیں تھی لیکن جو صورتا جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی غلط کہا جا رہا ہے اس واقعے کے بعد حدیث میں آتا ہے جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے غریب صحابی تھے نابینا آپ ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے دیکھو آپ کی وجہ سے کسی کی وجہ سے آپ کو اگر ڈانٹ پڑے نا تو آئندہ آپ کے دل میں بھائید مثال کے طور پر آپ کے گھر ایک مہمان آیا تھا آپ نے اس کو صحیح طرح اکرام نہیں کی آپ کے اببہ نے چپیڑ لگا دیا آپ کے کھیچ کے اب یہ میرا دوست ہے اب جب بھی وہ گزرے گا آپ بولو کہ کی وجہ سے اببہ نے چپیڑ مارا تھا یعنی تنز کرو گے کی نہیں کرو گے یار تم نہ اس دن آتے نہ اببہ کی طرف سے مجھے سلواتیں سننے کو ملتی تمہیں بھی تو کباب میں اڈڈی بننے کا شوق ہے کسی اور وقت آ جاتے میں کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں اس وقت بھی آ سکتے تھے تمہیں بھی ابھی آنا تھا تمہاری وجہ سے اببہ نے مجھے ڈانٹا ہے یہ کہتے ہیں نا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کیا سا ظرف ہے جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی ہوتے اور فرماتے یہ وہ شخص ہے اتنا بڑا مقام ہے اس کا کہ اس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے اللہ کی نظر میں یعنی یہ تو بڑے عزت والا ہے تو ان کے استقبال میں آپ کھڑے ہو جاتے تو یہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی تبلیغ میں اصولوں پر سمجھوتا ہوتا نہیں موسیقی موسیقی